تو رحم محبت کی کئی مثالیں قرآن کے اندر اور ہم کو حدیثوں کے اندر ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیا یہاں تک کہ فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے اسی مثالیں کہ سنن نسائی کے روایت ہے حدیث نمبر 549 کہ تم میں سے کوئی اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہی پسند نہ کرے دوسرے کے لیے کہ جو خود کے لیے پسند کرتا تو وہ اچھا مسلمان ہی نہیں یعنی اس حد تک بھارا انسانیت کے لیے کہ یہ رحم انہوں نے کیا محبت کا جو ملتا ہے اور اسی طرح جامعہ ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 1924 اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمین والوں پر رحم کرو دیا کرو ان پر آسمان والا تو ان پر رحم کرے گا یعنی انسانیت بتائی کہ ان کو تم کو رحم کرنا ہے تو وہ تم پر رحم کرے گا اور جانوروں کے حق بھی بتائیں یہ بتائیں کہ جانوروں کے موں پہ نہ مارا جائے کیونکہ جانور کو مارا تو جاتا ہے چلتا نہیں لیکن یہ کہا کہ تم مارو تو اس کو لیکن اس سے کام لینا ہے تو تم اس کو اگر مارتے بھی ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ اس کے موں پہ نہیں مارنا ہے پیٹ پہ مارو پیر پہ مارو یہاں تک بتائیں گا لیکن آپ دیکھیں کہ کون اس کی پروا کرتا ہے اور یہ ہے کہ یہاں تک کہ لوگ جو پریندوں کے اوپر پریکٹس کیا کرتے ہیں اپنے تیر کی منع فرما ہے کہ جندہ پریندوں کے اوپر تم کو پریکٹس کیلئے نہیں ہو نشانہ لگایا اور کی چیز رکھو اس کے لئے پریندوں پر جلو نہ کرو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھئی پھر کھانے کو کیوں کہاں آ گیا کھانے تو اس رب نے اجازت دی ہم کو کس نے بنایا ہے چیز کو اور اسی نے کہا کہ کھاؤ تو ہمیں کیا اس میں رکت ہے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ کہ جانور کے حق بھی ہم کو بتائیں تو بس ضرورت کیا ہے کہ ہم کو مو کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تعلیمات لوگوں تک ہم پوچائیں اور ان کی پیر بھی کرنے کی ہم کو ضرورت ہے تو اب یہ کوئی بولے کہ یہ نبی جو ہے اس طرح سے قتل کر دیتے چلتے پھر تے لوگوں کو انہوں نے آتنکی بننے کی لوگوں کو شکشہ دی تو ہم کو ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میڈیا پر لوگ دیکھتے ہیں ہم نہیں بتاتے ہیں انہیں معلوم نہیں اگر اس کو معلوم ہو پہلے سے اور پھر اگر وہ میڈیا پر دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے جھوڑ بہت رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے اگر ہم نے اس تق پہنچایا ہے نہیں پہنچایا تھا پھر وہ مان لیتا ہے کیونکہ وہ تو خالی پڑا ہو اس لحاظ سے تو وہ اس چیزوں کو مان لیتا ہے اس کے بعد میں پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آرہی ہے تو واجب القتل ہو گیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیجت ہی کی ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ گیر مسلم کو تو آپ چھوڑیں اس کو تو علم بھی نہیں کہ اس کو علم بھی نہیں ہے کہ کون سکسیت ہے تاروح بھی نہیں اس کے پاس میں تو کیا کرے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے لیڈر ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دیا یہی ہے لوگوں کو ہم وہی چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں ہم اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کرتے ہیں ہمارے تہوارات ویسے ہو گئے جیسے لوگ مناتے ہیں کہ وہی جو ہے لائیٹ ڈی جے اور یہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہ تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ان کے کردان کو اپنانا ان کی باتوں کو لوگوں کو بتانا وہ چھوڑ کر ہم وہ کر رہے ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ ان کے بڑے آ رہا ہے تو ان کو بنایا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیڈر کا ہم بڑے بناتے ہیں یا جو مختلف مختلف جو دیوس ہم نے بنا رکھیں ڈیس بنا رکھیں کہ یہ تیچرز ڈے یہ فلا ڈے یہ والا ڈے یہ ان کے نام سے بنایا جاتا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں ان کے بھی کوئی لیڈر تھے تو ان کی وجہ سے یہ ڈے بنایا جاتا ہے تو ان کے سامنے تو تاروخ اتنا ہے اور اس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی دوسری لیڈر کا مجاک اڑاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان سے کرنا ہے تو ان کے بھی جو لیڈر ہیں ان کا مجاک اتبال لیکن وہ لیڈر ہیں وہ کون سکسیت ہے تو ہم نے تاروخ نہیں دیا اس لئے وہ یہ چیجے کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں اور وہ کیا کریں مسلمان خود کر رہے ہیں آج مسلمانوں کے اندر ہم دیکھیں تو مسلمان ان کی نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں تو اس کو ہم کچھ کہنے کو تیار نہیں بلکہ نہیں میں نے آج فتنے اٹھ رہے ہیں ابھی حالی میں دو تین فتنے اٹھے لوگ اپنے آپ کو دعوے کر رہے ہیں کوئی نبوت کا دعوہ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یسا مسیح بن کر آ گیا ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مہندی بن کر آ گیا ہوں یہ بھی نئے نئے فتنے لوگ اٹھ رہے ہیں لیکن یہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس میں جو ہمارے لیڈر ہیں تو ان کے پاس سے فتاوے دینے کے لیے سلمان خان کو ہے سانیہ میرجا کے لیے فتاوے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں اٹھتے ہیں کہ یہ اچت سے اٹھا تو اس کو وہی اٹھانا بلکہ میں نے کہا بھی کہ آپ کو فتاوے دینا چاہیے ان کے خلاف یہ لوگ جو دعوے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں یہ لوگ کو علم نہیں ہے وہ ان کو مان لیتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں پیسہ دے رہے ہیں ان کو ان کے خاتوں کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں تو ان کے خلاف تم کو فتاوے نکالنا چاہیے تو بولے کہ ایسے تو ہر آدمی کر رہا ہے تو کیا ہم سب کے لئے فتاوے دیں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ تم جو فتاوے دینے کے لئے تمہارے پاس سیلیبیٹی ہے ان کو فتاوے دے رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے اس لئے فتاوے دیے جا رہے تھا کہ تم کو مشہور ان کے خلاف تم کو جو ہے پبلی سیٹی نہیں مل رہی تو آپ نہیں بول رہے ہیں اگر یہ اٹھے اور تب ہی بتا دیا جائے ان کے بارے میں کہ دیکھئے اس آل سلام آئیں گے تو یہ نشانیاں ہوں گی اور یہ آدمی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے یہ نشانیاں کے بعد اس آل سلام آئیں گے وہ ایسی سکسیت ہوں گے ان کے ہولیاں بتا جائے ان کے نشانیاں بتا جائے جب مہندی علیہ السلام ہیں گئے تو وہ کیسے آئیں گے کہاں پر آئیں گے یہ سب اگر لوگوں تک تعلیمات پہنچ جائے گی تو لوگوں ان کے پاس جائیں گے کیوں لیکن وہ اس کو سایہ نہیں کرتے بلکہ اس میں خاموش ہی رہتے ہیں تو یہ نبوت پر ڈاکے ڈالوائے لیں یہ بھی جبمہدار یہ نبوت پر ڈاکے ڈالواتے ہیں تو یہ بھی بڑے اپسوس کی بات ہے